کہ وہ آئینس جو ہیں وہ پاکستان سے کلیر کرنا چاہتی ہیں اور اس کے لئے کچھ ٹپس بتا دیں کیسا ایکزیم آتا ہے اور کیا جو ٹپس ہیں انہیں فالو کرنی چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے اچھے مارک سے وہ جو ہے نا وہ کلیر کریں اپنا ایکزیم اور بالکل وہ رسک نہیں لینا چاہتی ہیں میں سمجھ سکتی ہوں ان کی سیچویشن تو میں آپ کو بتاتی ہوں اپنا ایکسپیرینس جو میں نے آ ون اس کو السلام علیکم and welcome back to another vlog so you guys are doing well and شکر الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک تھا ادھر تھا جی ہمارے پاس ناشتے کا ٹائم obviously رمضان گزر گیا آپ تو اپنی پرانی روٹین پہ آ گئے ہیں اور صبح اٹھنا پھر ناشتہ کرنا پھر اپنے گھر کی کام اب وہ سہری میں اٹھنے والا کام جو ہے وہ ختم ہو چکے اور ادھر میں بنا رہی تھی بریکفست اور سب کی جی اب لگ لگ فرمائشیں ہوتی ہیں ناشتے میں کسی کو کچھ کھانا ہے کسی کو کچھ کھانا ہے اور میں تو خیر میں نے تو شروع کر دی ہے ویٹ لوز کے لیے کوشش اور ڈائٹنگ جو ہے وہ میں نے شروع کر دی ہے اور اس کے لیے پھر میں تو بالکل یہ یہ فینسی ناشتے جو ہے نا ان سے آوائیڈ کر رہی ہوں بہت موجے کارلنگ ہیں اور میں اپنا ویٹ دیکھ کے تو میرا سر ویسی گھوم جاتا ہے کتنا میرا ویٹ بڑھ گیا تو بس جی اب کوشش ہے اور آپ سب جو بھی مجھ سے پہلے پوچھتے تھے کہ آپ ویٹ لوز کے لیے کچھ بتا دیں ویٹ لوز کے لیے تو آئیں آپ بھی مجھے جوائن کریں مل کے ویٹ لوز کرتے ہیں کیونکہ جب آپ کے ساتھ کوئی اور ہوتا ہے تو پھر آپ کو موٹیویشن ملتی ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ولوگ جو ہے نا وہ میں اپنی روٹین پہ بناوں کہ میں سارا دن کیا کھاتی ہوں اور کیا ایکسرسائز فولو کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی مجھے جوائن کر سکیں اور اللہ کرے آپ کا بھی ویٹ جو ہے وہ کام ہو جائیں کیونکہ بڑے ویٹ کے ساتھ تو گزارا کرنا بہت مشکل ہے اور ویٹ لوز آپ ایک ہی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ کو خود اپنا پچھا نہیں لگ رہا ہوتا جب آپ کو خود ہوتا ہے کہ نہیں میں نے یہ ویٹ کام کرنا ہے اور جو لوگ یہ اپنے مائن میں بٹھا لیتے ہیں اب بعد کے نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا میرا اب یہ مسئلہ ہو گیا میرا وہ ہو گیا اب یہ ایسے ہی رہنا ہے ان کا ویٹ پھر کبھی بھی کام نہیں ہوتا تو کوشش کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ انسان ہر چی اچیو کر سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اچھا جی یہ پھر میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گی ابھی آئی تو میں بنا رہی تھی یہ اپنے ہزمین کے لیے بریکفاسٹ ساتھ میں نے اپنے لیے سیمپل سا بریکفاسٹ بنایا اور اس کے ساتھ بچوں کے لیے ناشتہ بنایا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلکل سب کو چھوڑ دیتے ہیں فاکے کرتے ہیں اور وہ بس ایک ڈائیٹ فالو ڈائیٹ فیر وہ ڈائیٹ تو نہیں ہوتی وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے صحت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے جو لوگ سب کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بس ہمارا ویٹ جلدی سے کام ہو جائے جو ہیلدی ویٹ ہوتا ہے آپ کا وہ ایک مہینے میں آپ تین سے چار کیجی آپ آرام سے لوس کر سکتے ہیں لیکن آپ کو آرام سے آپ کا ویٹ لوس ہوتا ہے آپ کو صبر رکھنا پڑتا ہے اور کئی لوگ ہوتے ہیں بس ان کا دل چار ہوتا ہے ایک بس ایک میں ہی نہیں ہمارا ویٹ جو ہے نا وہ گر جائے اور ہم لوگ پہلے کی طرح ہو جائیں پھر وہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں فاکے کرتے ہیں بھوک کارتے ہیں جو کہ بہت برا اثر پڑتا ہے آپ کی صحت پر اچھا جی اس کے بارے میں بات کریں گے کل آج جو ہے نا مجھے کل ایک سسٹر کا کمنٹ آیا اور میں ان کا کمنٹ نہیں شئے کرنا چاہوں گی میں جسٹ آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تھا کیونکہ مجھے اتنی وہ پریشان لگیں اور میں ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ ان کی سیچویشن سے کہ ان کے ہزبنٹ جہاں وہ ادھر ہے وہ خود پاکستان میں ہے جوائنٹ فیملی سسٹم سسرال بہت مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا تو اتنا لمبانہ نے مجھے کمنٹ کیا کہ پلیز مجھے انفرمیشن دے دیں میں دوسرے نکلنا چاہتی ہوں بلکل کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہزبنٹ سے دور رہے اور پاکستان سے ادھر آ جائے اپنے ہزبنٹ کے پاس آ جائے تو بس جو بھی اللہ کرے جن کے مسئلے ایک اور بھی سسٹر ہیں وہ بھی اکثر مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ان کے ہزبنٹ ادھر ہوتے ہیں اور وہ بھی جرمنی آنا چاہتی ہیں تو اللہ کرے جن کے جو مسئلے اللہ پاک حل کریں اور سب جلدی جلدی اپنی ہزبنٹ کے پاس پہنچ جائیں آمین سمہ آمین اجھا جی آپ دیکھیں ساتھ ساتھ ناشتہ دیکھیں بندہ وار میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انہیں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ آئینس جو ہیں وہ پاکستان سے کلیر کرنا چاہتی ہیں اور اس کے لئے کچھ ٹپس بتا دیں کیسا ایکزیم آتا ہے اور کیا جو ٹپس ہیں انہیں فالو کرنی چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے اچھے مارک سے وہ جو ہے نا وہ کلیر کر رہے ہیں اپنا ایکزیم اور بالکل وہ رسک نہیں لینا چاہتی ہیں میں سمجھ سکتی ہوں ان کی سیچویشن تو میں آپ کو بتاتی ہوں اپنا ایکسپیرینس جو میں نے آہ ون اس کو دوئیچ میں کہتے ہیں آہ آئینس میں نے کیا ہوئے جرمنی سے پاکستان کی ایکزیم کا آپ مجھے نہیں پتا کہ ادھر کس طرح کا ایکزیم آتا ہے لیکن میں آپ کو کچھ ٹپس اور ٹرکس بتا سکتی ہوں اور اپنا ایکزیم کا ایکسپیرینس جانا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں اور کائنڈلی اگر کوئی مجھے پاکستان سے دیکھ رہے یا جرمنی سے جس نے اپنا آئینس کا ایکزیم پاکستان سے پاس کی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں تاکہ ان بیچارے کا مسئلہ حال ہو جائے انہیں کچھ گائنڈنیس جو ہے وہ مل سکے ایسی بات دی صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیا کریں ہو سکتا ہے کسی کا مسئلہ حال ہو جائے وہ آپ کو دل سے دعا دے دے ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچا کریں اور ہیلپ کرنے کی نیت جو ہے نا وہ ہمیشہ رکھا کریں اللہ پاک کچھ پتہ نہیں اللہ پاک کو آپ کو کون سی چھوٹی سی دیکی پسند آجا اور وہ آپ کو اتنا نواز دے کے آپ پھر اتنے خوش ہو جائیں یا آپ کو اپنے آپ کے گناہوں کے مغفرت مل جائے اور یہ چیزیں جو نا ہمیشہ مائنڈ میں رکھا کریں اچھا جی بات کرتے ہیں اگزیم کے بارے میں میں نے جو آئینس ہے وہ اپنا جرمنی سے کی ہے اور میں نے بھی آئینس تک جو لینگویج ہے نا وہ سیکھی ہے اور جب آپ سیکھتے ہیں نا لینگویج تو پھر آپ آئینس یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ آئینس کا جو اگزیم ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے نرسری کا پیپر ہوتا ہے جیسے نرسری میں بچے ہوتے ہیں اور ان کا اگزیم ہوتا ہے نا ویسے ہی آئینس ہوتا ہے تو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا میں نے ایسی ایسی فیملیز دیکھیں گے جو بلکل انپڑھ ہیں جن کو بلکل پڑھنا لکھنا نہیں آتا اور انہوں نے بھی آئینس کا اگزیم کلیر کر کے وہ جرمنی پہنچ گئے ہیں اور جنہوں نے مجھے کمنٹ کیا وہ تو مجھے کم ایج بھی لگ رہی تھیں اور ماشاء اللہ مجھے وہ پڑھی لکھی بھی لگ رہی تھی تو انشاء اللہ آپ ضرور اپنا اگزیم جو ہے نا وہ کلیر کر لیں گے میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ میرا اگزیم کیسے آیا تھا ادھر جرمنی میں جب آپ کا اگزیم ہوتا ہے تو ہوتا ہے ہرن والا ہوتا ہے اس کے بعد لیزن والا ہوتا ہے اس کے بعد شرائبن والا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا شپراہ ہوتا ہے شپراہ اگزیم ہوتا ہے آپ کا جان کے بولنے والا اگزیم جو ہرن ہے اس کو کہتے ہیں ادھر سن کے آپ نے جو اپنے ہینا آنسر وہ دینے ہوتے ہیں آپ کو ایک ٹیپ جو ہے وہ چلا دی جاتی ہے اور آپ کو ایک پیپر دے دیا جاتا ہے اس کے اوپر تین آپشن ہوتے ہیں اور آپ نے ایک کلپ چلا دیا جاتا ہے وہ کلپ سن کے آپ نے ان تین آپشن میں سے ایک آپشن پر کلک کرنا ہوتا ہے ہیورن والا جو ہے نا یہ ذرا ٹرکی کام ہوتا ہے کیونکہ ہیورن بس وہ ایک دفعہ جو چلاتے ہیں ٹیپ اس کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں اور آپ کو فوراں سے جواب دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ ایک منٹ کا ہی گیپ ملتا ہے کہ آپ نیکسٹ جو ہے اپنا سوال وہ ریڈ کر سکے اور فوراں سے ٹیپ چل جاتی ہے اور فوراں سے آپ نے جواب دینا ہوتا ہے تو آپ اس کے بعد اچھا خیر آپ کو بعد میں میں بتاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے لیزن لیزن میں ہوتا ہے آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اس کے نیچے تین آپشن دیے جاتے ہیں وہ پیراگراف پڑھ کے تو آپ کو تین آپشن کے نیچے جو ہے وہ کلک کرنا ہوتا ہے ان میں سے جو صحیح ہو جیسے ہیورن ہوتا ہے ایسے ہی لیزن بھی ہوتا ہے اور ایسے کر کے آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد پھر آ جاتا ہے شرائبن شاید میں آپ کو ایک ایمیل دی جاتی ہے وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ آئینز کا اگزیم ہوتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بالکل پرفیکٹ ایمیل لکھنا آنی چاہیے بس کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کچھ سوڑا بہت لکھنا آتا ہو تو وہ آپ کو پاس کر دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے بولنے والا جس میں آپ کو بولنے والا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا اس میں بس بیسک سی چیزیں آپ کو بتانی ہوتی ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ کی ایج کیا ہے آپ کدھر سے بلانگ کرتی ہیں آپ کے ہزبن کدھر ہوتی ہیں آپ نے کدھر جانا ہے بس یہ والی جنا بیسک بیسک چیزیں وہ آپ سے پوچھیں گے کوئی لمبی چوڑی بات چیز آپ کے ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ آئینز میں بلکل بیسک سی چیزیں جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں یہ آئینز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پرفیکٹ بولنا آنا چاہیے آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے نہیں آہ آئیں اس تو بالکل ایسے آپ سمجھ لیں جیسے بچوں مالا ایکزیم ہوتا ہے اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اپنی تیاری جو ہے وہ کیسے کی تھی میں نے آپ ٹک ٹاک تو آپ کو پتہ ہے ہر کوئی یوز کرتا ہے ٹک ٹاک پہ میں نے ڈوئیچ لیرنن جو ہے نا جو ڈوئیچ سکھاتے ہیں وہ ان کو میں نے فالو کیا ہوا تھا تو آپ بھی جا کے ٹک ٹاک میں لکھیں ڈوئیچ لیرنن تو آپ دھیر سارے آپ کے پاس آپشن آ جائیں گے وہ آئینس کا آپ نے لکھنا ہے آئینس کی تیاری لکھ لیں دھیر سارے آپ تو اتنے لوگوں نے اپنے چینل بنا لیے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں وہ سنیں آپ ہیورن کا مجھے تھا کہ ہیورن کا مجھے یہ ڈار تھا کہ وہ ایک ہی دفعہ ٹیپ چلتی ہے اور اس کے بعد پھر بس آپ نے جواب دینا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے آپ ریڈ نہیں کر سکتے جو لیزن ہوتا ہے پڑھنے والا وہ تو آپ بار بار پڑھ کے تو آرام سے جواب دے سکتے ہیں لیکن جو آئینس کا ہوتا ہے نا ایکزیم وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہیورن بھی اتنا مشکل سننے والا بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتا وہ اسی حساب سے ہی آپ کا ایکزیم لیتے ہیں تو آپ تیاری اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ لکھ لیں یہ تو آپ فالو بھی کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پہ ایسے لکھیں آپ آئینس کی تیاریہ آپ نے کرنی ہے دھیر سارے آپ کے پاس موڈول آ جائیں گے تو آپ وہ سنتے جائیں لکھتے جائیں کرتے جائیں تو آپ کو نا کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کے سوال جو ہیں وہ آتے ہیں اس کے علاوہ آپ گوگل پہ لکھیں آئینس موڈول ٹیسٹ آپ لکھیں تو آ جائے گا آپ کے سامنے ٹیسٹ آ جائیں گے تین سے چار آ جاتے ہیں ادھر سے فالو کریں تو آپ کو کچھ طریقہ ہو جاتا ہے اور پھر تیاری بھی ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب بھی بہت سے لوگوں نے آئینس کی تیاری کے لیے بنائی میں اپنے چینل بنائی میں اور وہ کلاسز بھی دیتے ہیں اچھا میرے ساتھ پڑھتے تھے جو لوگ ان میں سے زیادہ تار لوگوں کو مسئلہ تھا ایمیل لکھنے کا ایمیل دی جاتی ہے ایمیل جو ہے نا وہ بلکل آسان سی وہ دیتے ہیں تین چار ہی ٹاپکس ہوتے ہیں آپ نے اپنے فرینڈ کو انوائٹ کرنا ہو اپنے گھر تو آپ کیسے انوائٹ کریں گے اگر آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو کیسے کریں گے آپ نے کوئی نیو گھر دیکھنا ہے تو کیسے آپ کسی کو کہیں گے کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو کیسے کہیں گے تو یہ نا تین چار چیزیں تین چار پر ہوتی ہیں اور ان کا جو ہے جو نمبر ہوتی ہے نا وہ جو آپ کو ملتے ہیں وہ ظاہر ہے آپ اتنا لکھ تو سکتے نہیں آئینس میں آپ کیسے اتنا لکھ سکتے ہیں لیکن جو اس کی ہوتی ہیں نا جیسے ہم پاکستان میں کسی کو خط کوئی لائٹر وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو لکھتے ہیں اسلام علیکم پھر نیچے اپنا نام لکھتے ہیں تو یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ اس کے آپ کو نمبر جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں جب ہم خط کا اینڈ کرتے ہیں تو اس کے نیچے کیا لکھتے ہیں اپنا نام ڈیڑ اور شکریہ کیا کہتے ہیں اللہ حافظ تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا یہ آپ جب لکھتے ہیں تو ان کے مارکس آپ کو مل جاتے ہیں جو پیرا گراف آپ نے لکھنا ہوتا ہے وہ کوئی تھوڑا بہت بھی کیونکہ ویرپ تو بلکل بھی ضروری نہیں ہے آئینس میں آپ ویرپ کھاہاں سے سیکھ سکتے ہیں وہ آپ تھوڑا سا بھی کچھ لکھ دینا تو آپ کو مارکس جو ہے وہ مل جاتے ہیں اور یہ جو تیاری ہے نا ایمیل کی یہ بھی آپ ٹک ٹاک پہ سرچ کریں وہ آپ کو پراپر طریقہ بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اور آئینس کے لحاظ سے ہی وہ ایمیل جو ہے وہ لکھنا سکھاتے ہیں تو خوپ سو کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی مزیدہ آپ کا کوئی کسٹن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گی مجھے جن کا کومنٹ آئے مجھے ان پر اتنا پیار آیا اور مجھے واقعی میں ان کی فکر ہوئی کہ کتنا وہ پریشان ہے نا اس چیز کو لیکن انشاءاللہ آپ کلئر کر لیں کہ اتنا مشکل نہیں ہوتا تو ملیں گے جی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا مجھے رکھئے گا دعا میں یاد اللہ حافظ